اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس امت میں بھی اصحابِ رسول سے لے کر آج تک کہ آنے والے اللہ کے اس پیارے محبوب کے امتی ولی تک ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مقامِ قرب عطا فرما یہ ہم نے اپنے گریبانوں میں چھانکنا ہے کہ کیا رب نے ہمیں بھی مقامِ قرب عطا فرما کیا ہم بھی اس کی طرف بڑے کیا ہمارا بھی رب کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ قائم ہوا کہ جس سے ہم بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ رب نے ہمیں بھی اپنی قرب عطا فرمای حضراتِ زیباکار کائناتِ عرضی میں پھیلے ہوئی یہ اولیاء کے یہ خوبصورت مینار کے روشنی کے مینار یہ ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ان سب کو جو ملا حضور سرور دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے سے ملا حضور کی نسبت سے ملا حضور کے صدقے سے ملا حضراتِ زیباکار کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہم تیرے قبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر ناز ہو جاتا ہے تیرا کہلانے کے بعد حضراتِ زیباکار وہ ناز کب حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ناز اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ تصور آتا ہے کہ ہمارے نبی نبی آخر الزمان ہیں ہمارے پہنبر ہمارے رسول ہمارے آقا و مولا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں سے وہ ہیں جو افضل الرسل ہیں جو مقام دنا کے اس مرتبے پر خائز ہیں جس سے پڑھ کر رب کی قربت کا کوئی اور مقام اس کائنات کے اندر نہیں حضراتِ زیباکار سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکی امت امتِ محمدیہ کو جو شرف جو قمال جو عزتیں جو عزاز حاصل ہوئے حضور کی نسبتوں سے حاصل ہوئے نسبات دوں نے دنبر چوو